موسیقی سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا تقوی اقتعا فرمایا تھا چنانچہ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقی کو ابو حنیفہ سے زیادہ اپنی جان اور علم کی حفاظت کرتے نہیں دیکھا وہ بہت سے حلال مال کو شوقوں کی بنا پر چھوڑ دیا کرتے ہیں یدید بن حارون ان کے ایک شاگرد ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اساتذہ سے علم حاصل کیا اللہ کی قسم میں نے ابو حنیفہ جیسا متقی ان میں سے کوئی نہیں دیا اللہ کے ہاں قبولیت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے علی بن حفظ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ شراکت میں کربار شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں دکان سنبھالوں گا آپ انویسٹ کر دیں تو امام ابو حنیفہ مطلعہ تیار ہو گئے کپڑے کی دکان تھی تو ایک کپڑے کا تھان ایسا آیا جس میں کوئی نقص تھا تو انہوں نے ان کو سمجھایا امام ابو حنیفہ مطلعہ نے کہ بھئی یہ تھان بیچنے سے پہلے گاہت کو بتا دینا اس کے اندر یہ عیب ہے تب اس کو بیچنا اس نے کہا جی بہت اچھا ایک دن جو آپ تشیف لائے تو دیکھا کہ وہ تھان نہیں فرمایہ وہ تھان لے گیا کوئی بتایا تھا اس نے کہا جی مجھے یاد دی رہا جب اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا بیس ہزار درہم انویسٹ کیے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ مطلعہ نے کاروبار بھی ختم کر دیا پورے تیس ہزار درہم اللہ کے رابطے میں صدقہ بھی کر دیا ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ ذرا سبی شک پرداشتی نہیں کر پا دیتے ہیں ایک تفہ پتا چلا کہ چوری کی بکری کوفہ کی بکریوں میں مل گئی ہے امام ابو حنیفہ رہم اللہ نے مشورہ کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے انہوں نے کہا جی سات سال تک عمر ہوتی ہے سیادہ سے زیادہ امام آدم رہم اللہ نے سات سال کے لیے بکری کا گوشت آنا چھوڑ رہی ہے کیا پتا جو یہ گوشت میں کھا رہا ہوں یہ وہ چوری کی بکریوں یا اللہ ہزاروں بکریوں میں اگر کوئی ایک بکری مل گئی احتیاط دیکھئے چنانچہ ایک پردوہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے ایک فوجی بھی بیٹھا ہوا تھا مچھلی کھا رہا تھا اس نے آدھی مچھلی کھائی اور باقی آدھی دریاں میں ڈال دی اس کے بعد امام ابو انیفر رحمت اللہ علیہ اس دریاں کی مچھلی نہیں کھایا کرتے تھے کہتے تھے فوجی کے اپنی آمدنی والی جو مچھلی تھی وہ دریاں میں پھینکی اور مچھلیوں نے کھائی وہ غیدہ آدمی ان مچھلیوں کو بھی نہیں کھانا جاتا اللہ اکبر قبیقہ حیران ہوتے ہیں زہر کے وقت دکان بند کر کے آرہے ہیں کسی نے کہا کہ حضرت آپ مغرب کے وقت بند کرتے تھے زہر کے وقت کیوں بند کی فرمانے لگے کپڑے کی دکان ہے اور جب آسمان پر بادل ہوں روشنی پوری نہ ہو تو گاہک کو کپڑے کی کوالیٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا میں نے دکان بند کر دی کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے مجھ سے نہ خریدے ایسے لوگوں کو دیکھنے کو اب آنکھیں ترستی ہیں اللہ اکبر قبیقہ وکی بن جرا کہتے ہیں امام بولی پرامت اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس کپڑا ہے حاجت منہوں میں بیچنا چاہتی ہوں وہی کتنے میں بیچیں گی اس نے کہا سو ریال میں سو درہم میں کہنے لگے نہیں کپڑا زیادہ ہے قیمتی ہے تمہیں پتہ نہیں اس کی قیمت کا تو تھوڑی قیمت لگا رہی ہو اس نے کہا کہ دو سو درہم میں فرما لگے کہ نہیں تمہیں ابھی بھی اندازہ نہیں قیمتی کپڑا ہے اس نے کہا تین سو درہم نہیں بھئی قیمتی ہے اچھا چار سو درہم تو جب چار سو درہم پہ آئی تو فرما لگے کہ گھر کے کسی مرد کو لے کر آؤ تب خریدوں گا اب احتیاط دیکھو کہ کہیں چوری کا کپڑا نہ ہو تو فرمایا مرد کو لے کر آؤ تب خریدوں گا وہ اپنے خامن کو لے کر آئی امام صاحب نے اس کپڑے کو پانچ سو درہم کے بدلے خریدا امام آزم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر کے کام کے لیے ایک پاندی لیتا ہوں تو عبداللہ ابنہ مبارک میں اپنے فرماتے ہیں دس سال مشورہ کرتے رہے اپنے ساتھیوں سے کہ کس علاقے کی باندی شریعت کی تمام شرائط کے مطابق بلکل صحیح ہوتی ہے دس سال فیصل نہیں کیا اللہ اکبر دس سال کچھ کچھ کرتے رہے باندی نہیں خریدی ایسا نہ ہو کہ کچھ شرط پوری نہ ہوتی ہو اور یہ باندی بنی اتنی احتیاط خارجہ ان کے ایک شاگر تھے وہ فرماتے ہیں میں نے حج پہ جانا تھا تو میں نے کہا کہ حضرت میری ایک باندی ہے میں آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں مجھے چار پانچ مہینے حج پہ لگ جائیں گے تو واپس آؤں گا تو اپنے گھر لے جاؤں گا امام صاحب نے میری مجبوری دیکھ کر اجازہ دے دی میں جب پانچ مہینے کے بعد واپس آیا امام صاحب سے ملقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت میں باندی کو بہت سمجھا کے گیا تھا کہ آپ کی خوب خجمت کرے اور کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے تو کس طوران میری باندی نے اچھی خدمت کی یا نہیں کی تو مسکرا کر فرمایا کہ میں نے تو تیری باندی کو دیکھا ہی نہیں ہے پانچ مہینے باندی گھر رہی ایک نظر بھی اس کے اوپر نہیں تھا جس کو تقویٰ کہتے ہیں یہ وہ تقویٰ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب رجزت کے ہاں ان کو قبولیت آکے میں وقت نے ایک مرتبہ کہا کہ جی میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں فرمایا نہیں میں نہیں بنتا اس نے کہا وعدہ کرو پھر تم فتوہ نہیں دوگے اب جان چھڑانی تھی وعدہ کر لیا گھر میں تھے تو گھر کی کسی عورت نے ایک مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ حماد اپنے بیٹے کا نام لیا حماد میں مسئلہ پوچھ لو اس نے کہا آپ کیوں نہیں بتا رہے فرمانے لگے کہ میں نے حاکم وقت سے اہد کیا کہ میں آج کے بعد فتوہ نہیں دوگا وعدہ حاکم سے کیا اور گھر کی عورت کو بھی پھر مسئلہ نہیں بتا رہے پھر اللہ نے کیا کہ دوسرا اچھا حاکم آیا اور اس نے امام صاحب کی اس شرط کو ختم فرما دی صاحب نے پھر فتوہ دینا شروع کر دی اتنی احتیاط سمجھ میں ہی نہیں آتی سخت گرمی کا موسم دوپ میں کھڑے ہیں تو آپ کے ایک شاگرد یزید بن حارون وہ گزرے کہنے لگے حضرت پسینہ آ رہا ہے اتنی سخت گرمی ہیں دوپ میں کھڑے ہیں یہاں صاحب میں آ جائیں فرمانے لگے کہ اس بندے نے مجھ سے کرد حسنہ لیا ہوا ہے اور آج کی ڈیٹ اس نے دی تھی کہ میں آپ کو کرد دے رہوں گا میں کرد لینے کے لیے آیا ہوں اس کی دیوار کے سائے میں اگر کھڑا ہوں گا تو کہیں وہ میرے مال کا سود نہ بن جائے مجھ سے کھڑا ہوں گا